پی ایف آئی ایک ایس فائی ایک ایسی بینڈنگ ہے جس کے ہوتے ہوئے پاکستان کسی ایک آئی پی پی کے ساتھ بھی معاہدے ختم نہیں کر سکتا آپ بھی ذرا اس پر اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے جیے گا کہ حکومت کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے پھر ذرا ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں یہاں میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے طرح سے کمٹمنٹس ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ اور یہ ریٹن معاہدے ہیں اور اتنے عرصے سے ان معاہدوں کے اوپر کام چل رہا تھا اور یہ ایفیکٹیو تھے آپ دیکھیں کہ اگر منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ کتنے معاہدے جو ہیں وہاں پر ہم دوبارہ ان کو رینکوشیٹ کریں گے یا کینسل کریں گے تو منسٹر کی کہنے کی بھی کوئی وجہ ہوگی جہاں تک میں کمٹمنٹ کا تلقہ میں اس سے واقف ہوں لیکن منسٹر نے سوچ سمجھ کر ایسا بیان دیا ہوگا کیونکہ میرے خیال میں کچھ ہمیں اس کی بیسز دوننا ہوگا یاد ہوئی ہے کہ یہ بیسز یہ ہو کہ اس وقت یہ معاہدے جو ہیں یہ ون سائیڈ ہو چکے ہیں اور یہ انجسٹ ہیں پاکستان کی اکانومک کیوپر اور اس کیوپر کس طریقے سے ہم انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر کیونکہ زیادہ تر جو معاہدے ہیں ان کا جو تصویہ ہوگا وہ پاکستان کے اندر نہیں اور پاکستان سے باہر انٹرنیشنل جو ان کے کورٹ ہوگا تو میں تو واقف نہیں ہوں کہ یہ معاہدے باہر جا کر تو ان کا کوئی ریزولوشن ہوگا یا پاکستان کے اندر ہی ہوگا لیکن میرے خیال میں اگر اتنا عرصہ سے یہ معاہدے جو ہیں یہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے تو میرے خیال میں گلفر صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت نے یہ سوچا ہو کہ چونکہ چھ ساتھ ایپی بیز کے ساتھ معاہدے تو ختم ہونے جا رہے ہیں ایکسپائر ہونے جا رہے ہیں آنٹومیٹکلی ان کی میاد ختم ہو رہی ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے اعلان کر دیا ہو کہ انیشیٹیو بھی حکومت کو نہیں لینا پڑے گا اور کام بھی ہو جائے گا جماعت اسلامی کو بھی کہہ دیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو ہم نے یہ کر دیا ہے وہ ٹھیک آپ کہتے ہیں لیکن وہ جو معاہدے ختم ہو رہے تھے اور وہ ختم ہونے والے ہیں اور وہ لاجیکلی اگر ختم ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ اس لحاظ سے شائر پوائنٹ سکور کر سکتی ہے کہ کتنے معاہدے ہم نے ختم کر دی ہیں لیکن جو ہمارا بوجھ ہے وہ بوجھ ان معاہدوں سے کم نہیں ہوتا ہمارا بہت جو آنگوئنگ مادے ہیں اور خاص کر جو ہمارے چائنہ پاکستان اکرامی کوریڈور کے ساتھ جو اسی گورنمنٹ نے نگوشیٹ کیے ہیں وہ مادے ہمارے لیے بہت زیادہ آنررس ہیں وہ وہ جو ہمارے لیے کیونکہ اس کی بجلوی ہم اسمال نہیں کر سکتے کہ پیسٹی پرائس دیتے جا رہے چلنے گلفراز صاحب سے ذرا میں میں اس کا بھی جوار دوں میں بھی دے تو ہاں میں بلکل آپ سے آگے پوچھتوں گلفراز صاحب یہ اب ذرا اگر ہم حل کی طرف آ جائیں کہ جو پاور سیکٹر کا اس وقت ایک بہران ہے اس میں آئی پی پیز تو ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن ساتھ جو لائن لوسز کا ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسمیشن ڈسٹیبیوشن پر کبھی انویسمنٹ ہی نہیں کی گئی کہ آپ بجلی بنا بھی لیں تو وہ پہنچائیں کہ کیسے لوگوں تک یہ اس کا کوئی وے آؤٹ کوئی ایسا حل آپ کے پاس کوئی تجویز موجود ہے جو کہ حکومت کے بھی کام آ سکے دیکھیں جی پہلی بات ہوئی ہے کہ آم اس میں دو تین قسم کے مسائل ہیں جو ٹرانسمیشن ہے یا ڈسٹیبیوشن ہے یا ریکاوریز ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو ٹیکنیکل لاسز ہیں وہ ٹیکنیکل لاسز اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے گریٹ کی اوپر انویسمنٹ نہیں کی جب یہ چائنہ چائنہ کے ساتھ اتنے زیادہ منصوبے کر رہے تھے اس کے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو یہ ٹرانسمیشن کپاسٹی نہیں ہے اور وہ ہم صرف اپنی نائلی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ شروع سے ہی میں ابھی آپ کو یہ ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے پاس اتنی زیادہ جو یوسفل کنزمشن کی ڈیمانڈ نہیں تھی جیسے انڈسٹریل کنزمشن ہوتی ہے اس لیے جو چینہ پاکستان اکنامک کارڈیڈور میں جو سپیشل انڈسٹریل زونز تھے وہ اس کا حصہ تھے اس کو ہم نے پرائیورٹی دینی تھی تاکہ جیسے ہی وہ اکنامک زون کے وہ پروجیکٹ جو ہیں تکمیل میں آتے ہیں اور اس کے بعد جب بجری کے منصوبے بھی تکمیل میں آتے ہیں جب ڈیمانڈ نئی ڈیمانڈ پرڈکٹیو ڈیمانڈ نکلا گی تو اس میں ڈریکٹلی بجلی ہم سپائی کر سکتے ہیں ایک تو وہ ایشو تھا جس کو ہم نے بالکل پسے بستر چھوڑ دیا دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک حرد کی بات ہے کہ جب چند ایک بجلی کے منصوبے مکمل ہو گئے تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس اس کو ٹرانسٹریل کی نہیں ہے یہ چیزیں بھی پہلے سوچنے کی بات تھی اور اس کا پہلے صدباب کرنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک بندلی کی چوری کا تلق ہے وہ تو گورنمنٹ کی اپنی فنشنی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے چاہے وہ پروینچل گورنمنٹو یا فیڈل گورنمنٹو تو اس کے لیے تو ہمیں کہیں باہر کی کورٹ میں نہیں جانا پڑتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے